چندر بن سیلاج کے مرنے کے بعد سلطنت سندھ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اروڑ میں چچ بن سیلاج کا بیٹا داہر تکتے نشین ہوا اور برامن آباد میں چندر بن سیلاج کا بیٹا راج تکتے نشین ہوا اتفاقاً ایک سال بعد راج مر گیا اور اس کی جگہ داہر کا بھائی دھرسینہ برامن آباد کا راجہ بن گیا اور اپنی حکومت کے پانچ سال بعد اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ راور کے قلعے کی تعمیر مکمل کی جائے جس کی بنیاد اس کے باپ چچ بن سیلاج نے رکھی تھی مگر قلعے کے مکمل ہونے سے پہلے ہی چچ کی موت ہو گئی دھرسینہ نے اس قلعے کی تعمیر مکمل کروائی اور اس کا نام راورڈ رکھا اور دوسری جانب داہر نے راجہ بنتے ہی عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی فوج کو روپے اور رعایہ کو اپنے احسان سے ممنون بنایا جس کی وجہ سے رعایہ میں اپنے راجہ کے لیے غیر معمولی جذبہ اطاعت اور فرماوداری پیدا ہو گئے جب داہر دارالسلطنت کے حالات سے متمن ہو گیا تو اس نے پورے سندھ کا دورہ شروع کر دیا اور لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیا اور خراب حالات کو درست کیا اور جب پورا کام سر انجام دے کر ارور واپس پہنچا تو رعایہ نے اس کا شاندار استقبال کیا اور داہر بھی اس دن بہت خوش ہوا اور رعایہ کو انام و اکرام سے نوازا راجہ داہر کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام مائن رانی تھا جو کہ اپنے بھائی دھر سینہ کے ساتھ برامن آباد میں رہتی تھی جب راجہ داہر ارور واپس پہنچا تو اس وقت کے کچھ نجومیوں نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہی آپ کے اور آپ کے بھائی بہن کے ذائچے بنائے ہیں اور آپ کی بہن مائن رانی کے ذائچے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی ان سے شادی کرے گا وہ سلطنت سندھ کا مالک بنے گا اور بھس نجومیوں کا ایسا کہنا اور راجہ داہر پریشان ہو گیا اور راجہ داہر نے مختلف لوگوں سے مشورہ لینا شروع کر دیا اور لوگوں نے قسم قسم کے مشورے دیے لیکن راجہ داہر کے وزیر نے یہاں تک مشورہ دے ڈالا کہ آپ خود ہی اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لیں اور ان سے کوئی بھی جسمانی تعلقات نہ رکھیں اس طرح بہن کا مان بھی رہ جائے گا اور سندھ کے تقت کے مالک بھی آپ ہی رہیں گے اپنے وزیر سے رائے لینے کے بعد داہر نے اپنے صحابوں اور سرداروں کو طلب کیا اور ان کے سامنے وزیر کی رائے کو پیش کیا تو ان سب نے کہا کہ مہراج ایسا کرنے سے آپ کی بہت بدنامی ہوگی اور بہت سے فتنے برپا ہونے کا بھی خدشہ ہے اور یہ ایک بڑا گناہ بھی ہے لیکن راجہ دار کا وزیر بڑا ہی چالاک تھا اس نے راجہ دار کے دل میں تکتے سندھ چھن جانے کا ایسا خوف پیدا کیا کہ آخر کا راجہ دار اپنی بہن سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو گیا اور اس نے باقاعدہ شادی کا انتظام کیا اور شادی کی رسمیں برامنوں سے ادا کروائی اور اسی طرح راجہ دار نے اپنی بہن مائن رانی سے شادی کر لی دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس خبر کو سن کر راجہ دار کے بھائی دھر سینہ کا کیا رد عمل تھا تو مہربانی کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو جلدی ہی مل سکے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ